وَمُسَلِّيًّا وَمُسَلِّمًا وَمُسَلِّمًا وَعَدَهُ بِحَمْدِي تَعَلَى میں سب سے پہلے سلامِ عقیدت پیش کروں گا حضرت قبل عالم اپنے بیور و مرشد کو کہ آج یورپ کے اس ماحول میں یہ نیوئیر ایو کے نام سے لوگ بے حیائی اور فہاشی کی مجالس کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے قبل عالم حضرت فقر اسلام کی فکر نے نوجوانوں کو پورے ملک سے اٹھا کر یہاں مسجد میں بٹھا دیا ہے اور والی بغداد شہنشہ جیلان حضرت غوث آزم دستگیر کی تعلیمات سننے اور سنانے کا موقع ہم سب کو بہم پہنچایا جس پر آپ بجاہ طور پر مبارک بات کے قابل ہیں قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ کہ اگر اپنے رب کی نعمتوں کا خوب ذکر کیجئے فَحَدِّفْ اچھے طریقے سے بیان کرنے کو کہتے ہیں اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیجئے اپنی بات کی تفصیل ارز کرنے سے پہلے ایک مقدمہ آپ حضرت کے ارز کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کے جو اس وقت صورتیں ہمارے سامنے موجود ہیں ترطیب کے اعتبار سے اس کو دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے میرے پاس ڈھائی منٹ باقی ہیں میری آپ بات وجہ سے سن لیں ساتھی آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن بالعالم کے عدب اور اعترام کے وجہ سے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹھ جائیں لیکن میں عضب کے العالم کا شاگرد ہوں آپ سے پڑا ہے تو کمز کا میری بھی یہ مزاج ہے کہ میں اپنی بات کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہوں میں بھی الحمدللہ عضب کے العالم کی حکم کے مطابق وقت ضائع نہیں کرتا ڈھائی منٹ کی بات ہے آپ توجہ سے ذرا سنیں گے غوث پاپ کی مجلس ہیں میں دلیل دینے لگاؤں کہ گیارشی کیوں مناتے ہیں اس کے لیے وہ قدمے کے طور پر ایک پہلی بات سننیں تو پھر آپ مزا نہ آیا تو پیسے واپس قرآن آج جس ترطیب میں ہمارے سامنے موجود ہے ایک یہ ترطیب ہے جو لوہیں محفوظ کی ترطیب کے مطابق ہے اس لحاظ سے جو میں نے آپ کے سامنے سورت کی آیت پڑی ہے اس سورت کا نمبر 93 ہے اور ایک ترطیب وہ ہے جس ترطیب کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے یعنی جس قرآن کے نزول کے وقت جو اس سورت کا نمبر تھا ایک وہ نمبر ہے یعنی اترتے ہوئے نازل ہوتے ہوئے قرآن مجید مختلف رنگوں میں نازل ہوا ہے مختلف سورتوں اور ترطیبوں میں نازل ہوا ہے لیکن اس کی اس ترطیب کو نبی پاک علیہ السلام نے مترتب فرمایا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ جبریل کسی بھی آیت اور کسی بھی سورت کو لے کر آتے رہے اور نبی لوہیں محفوظ میں دیکھ کر صحابہ کو بتاتے رہے بسم اللہ کہ لوہیں محفوظ کی یہ ترطیب ہے یوں نکھ لو لیکن اگلی بات جیسے اگلی ہے وہ یہ ہے کہ ترطیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کی سورہ ودہا کی سورت کا نمبر گیارہ ہے نازل ہوتے وقت یہ سورت گیارویں نمبر پر نازل ہوئی اس آیت کا نمبر بھی گیارہ ہے جو اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب اللہ کے دنوں کی یاد بنانا چاہو تمہیں سمجھ نہ آئے تو نبی پاک کا ایک شہزادہ جو گیاروی کے نام سے ایک مجلس بنائے گا اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا ذکر ہوا کرے گا اور لوگ اس دن کو منایا کریں گے لوگ پوچھیں گے گیاروی کا ثبوت کیا ہے تو تم سورت نمبر گیارہ اور آیت نمبر گیارہ ان کے سامنے رکھ لینا کہ وہ اما بنعمت رب کا فہد تیس اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب ذکر کرو مجھے بتاؤ انبیاء حصول کے بعد اللہ کے ولیوں میں والی بغداد سے شہد علام سے بڑی نعمت ہارلی کونسی ہے بہت 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 بہ رب سے ملے تو وقت بائی سے برکت کیوں نہ ہو اس لیے ہم یہ دن منائیں گے صرف یہی نہیں منائیں گے جاروی کی برکت سے ہر اس کا دن منائیں گے جو رب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وقت مختصر ہے آخری بات عرض کرتا ہوں آخری بات عرض کرتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں وہ کیا ہے رب نے نعمتوں کے ذکر کا حکم دیا فہد جس کہہ کے خوب اچھے طریقے سے لیکن خدایہ تیری نعمتیں تیری نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ذکر کیا کریں اب مجھے کہنے دیجئے کہ باقی نعمتوں کا ذکر کر سکو یا نہ کر سکو کم از کم اس صورت میں جو نعمتیں رب نے اپنے محبوب پر نازل کی ہیں کم از کم ان کا تو ذکر کرو کہا پڑو الم یجد کا یتیمن فعابا ایک یہ نعمت ہے الم یجد کا یتیمن فعابا ہم نے تجھے یتیم پایا کو پناہ دی کے نہ دی مجھے کہنے دیجئے میں اور بات نہیں کرتا اگلی بات نہیں کرتا وقت ختم کرتا ہوں اپنی بات کو بات کو ختم کرتا ہوں لیکن سن لیجئے الم یجد کا یتیمن فعابا یہ بھی خدا کی ایک نعمت تھی اپنے محبوب کو رب کہتا وہ اما بے نعمت رب کا فاتس دونوں کو بلا تو ندیجہ کیا لگتا ہے محبوب ہم نے تجھے یتیم پایا تو پناہ دی کے نہ دی مولا کریم کہاں بنا دی کہ پہلے عبداللہ کی جو آمنہ ہے اس کے گھر میں پھر عبد المطلب کے پاس پھر عبود طالب کے پاس پتہ یہ چلا کہ جس وقت بھی اس آیت کا ذکر ہوگا اس صورت کا ذکر ہوگا خدا کا اگر حکم ماننا چاہوگے تو جناب عامنہ کا بھی ذکر کرنا پڑے گا جناب عبد المطلب کا بھی ذکر کرنا پڑے گا جناب عبود طالب کا بھی ذکر کرنا پڑے گا کیوں؟ اس لئے کہ رب کہتا ہے نا محمد عبد المطلب بھی تفاہدی حاضر کیا بات ہے؟ علم یہ جت کا یتیمن فعاوہ جب کہہ دیا ہے تو کہا پھر اس یتیموں کے باوہ اور مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کیا خوبصورت بات نبی محظم نے ارشاد فرمائی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ گھر سب سے زیادہ بسندیدہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بلتا ہے جس گھر میں کوئی یتیم بلتا ہے وہ گھر سب سے محبوب ہوتا ہے اگر عام یتیم کسی گھر میں پلے تو رب کا پسندیدہ کر ہو جاتا ہے مجھے کہنے دیجئے جس میں آمنہ کا یتیم پلا ہوگا وہ گھر پتر عظیم ہوگا وہ گھر عبدالد کا ہے مالائے رسال مالائے حیدری دوسری بات یہ تو زمین کی بات ہے ایک قیامت کی بات بھی بتائی کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا قیامت کے میتان میں یوں ہوگا میرے ساتھ میرے ساتھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا کون عام یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا تو جس نے آمنہ کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا پورے مکہ سے ٹکر لینے والا سارے مکہ کو اپنا دشمن بنانے والا جو وادی بطھا کا سب سے بڑا شریف کہنایا کرتا تھا آج سارا مکہ اسے بائی کارٹ کر کے اس کو شاب عبی طالب میں پھینک دیتا ہے لیکن وہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کہتا ہے محمد کل بھی دیرے ساتھ تھا آج بھی دیرے ساتھ تھے مجھے بتائیے جس محمد کی رحمت یہ گوارہ نہیں کرسی کہ یتیموں کے والی کو قیامت کے میدان میں بکا چھوڑ دوں بتائیے اس محمد کی رحمت یہ گوارہ کرے گی کہ جس نے میرے سر پر حاضر کھا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم نے ذکر کر رہا ہے جو محبوب پر رحمتیں اور نعمتیں ہوئیں اس کا ذکر کیوں نہ کریں جب بھی سرکار کی عزت و عزمت کی بات ہوگی جب بھی ودہا کے مکڑے کی بات ہوگی جب بھی ولیل کی ظلفوں کی بات ہوگی ابو طالب کی بھی بات ہوگی عزمت کی بات ہوگی حیالا že